وَسَلَطُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَ النَّاسُ اے لوگو اعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو الَّذِي وہ ذات ہے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور وہ ذات ہے جس نے تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کو پیدا کیا ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِئے تُمْ بَجْ جَاؤ تَاكِئے تُمْ مُتَقِی بَنْ جَاؤ قرآن کریم سورة البقرہ کے آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تلاوت کیا گیا ہے گزشتہ رکو میں اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تین طبقے بیان فرمائے پہلے پانچ آیاتوں میں مومنین کا تذکرہ ہوا پھر دو آیاتوں میں اللہ رب العزت نے کافروں کو بیان کیا پھر اس کے بعد ایک مکمل رکو کے اندر تیرہ آیاتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کو بیان کیا ہے آج اللہ رب العزت تیسرے رکو کے اندر اسلام کے بنیادی چار عقائد کو بیان کرنے جا رہے ہیں یاد رکھے پورا قرآن مجید ان چار عنوانات پر مشتمل ہے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین حقیقت قرآن اور نمبر چار عقیدہ آخرت ان چار عنوانات پر یہ پورا قرآن مشتمل ہے یہ قرآن کا بنیاد اور اصل اور اصول ہے قرآن ان چار ذابطوں پر مشتمل مضمون کہہ دو یہ چار مضامین پر قرآن مشتمل ہے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین حقیقت قرآن نمبر چار عقیدہ آخرت اس رکو کے اندر اللہ رب العزت نے ان چاروں کے چاروں اصول کو بیان کر دیا ہے پہلا اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا یا ایوہ النار یہاں سے مخاطبین قرآن ہے یہ قرآن کس سے خطاب کر رہا ہے تو فرمایا یا ایوہ النار یہ لوگوں لوگوں کو مخاطب کیا ہے یاد رکھے یا حضرت ابن عباق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جہاں قرآن میں اللہ فرما یا ایواللزین آمنو اسے اہل مدینہ مراد ہے اور جہاں پر اللہ رب العزت فرما یا ایوہ النار اس سے خاص طور پر اہل مکہ مراد ہے لیکن عموماً اس وقت کے اور قیامت تک کے آنے والے انسان تمام مراد ہے جتنا عدمی ہے عدمیت سے ہے عدم علیہ السلام کے نوع سے پیدا ہے وہ سارے کے سارے مخاطب ہے گورے ہو کالے ہو کسی بھی نسل اور کسی بھی قوم اور قبیلے سے ہو کسی بھی امت کے ہو سب اس سے مراد ہے یا ایوہ الناس اے لوگوں بغیر کسی تخصیص کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگوں اعبدو عبادت کرو یہاں پر عزت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اعبدو معنی ہے وحشدو یعنی اللہ کو ایک مانو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو عبادت کے اندر عبادت اسی کی کرو جو وحدہ لا شریک ہو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا یہاں پر عبادت کا ترجمہ بکھروں عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی اطاعت میں مصروف کرنا یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں آنک ناک کان جسم کے آزا اور دل اور دماغ یہ سب اللہ کی عبادت میں لگ جائے معذرہ چاہتا ہوں آج ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے ہم سجدوں کو عبادت سمجھ لیتے ہیں لیکن سجدے میں نماز میں ہمارے دگر سوچ دل دماغ وہ اس طرف نہیں ہوتے نہیں تمام کے تمام اس کو عبادت کہتے ہیں ربکم اپنے ربک یہ اللہ کی پہلی صفت ہے ربکم اپنے رب کی عبادت کرو رب کے تحے پالنے والے کو ہمیں اللہ پال رہا ہے پوریہ کائنات کو اللہ رب العزت پال رہے ہیں تو اس لئے فرمایا ربکم یہ پہلی صفت بیان کی اللہ رب العزت آگے دو تین صفات بیان کریں گے اور بندوں کو بتلائیں گے کہ میں وہ ہوں اس لئے میری عبادت کرو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اللہ ذی وہ ذات ہے تمہارا رب خلقکم ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والا بھی اللہ ہے اس کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے حکموں سے پیدا ہوا ہے اور اللہ ہی نہیں اس کو پیدا کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا خالق کہ کل مختارے کل مختارے مطلق متصرف مطلق وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عالب الغیب عالب بزات صدور بھی ہے واللذین من قبلکم اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اباؤ اجداد کو تم سے پہلے تمہارے قوموں کو نسلوں کو امتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اتنا بڑا رب ہے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پالنے والا ہو جو اللہ پیدا کرنے والا ہو عبادت اسی کی ہونی چاہیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَا ہم پر ایک جملہ ذہن میں رہیں لَا فِكْرَتَ فِرْرَبِّ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کی ذات میں مت سوچو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جو تمہارے عقل کے کسی حسن میں بھی نہیں آسکت اس لئے اللہ کی ذات میں نہ سوچو اللہ کی صفات میں سوچو اللہ کتنا علیم ہے کتنا قدیر ہے کتنا خالق ہے کتنا رازق مالک ہے اللہ کی صفات بے شمار ہے ان صفات میں سوچو اس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات میں سوچیں گے تو پھر کہی کا اور کا مسئلہ نکل جائے گا اللہ کا ذات تمہارے ذہنوں میں نہیں آسکتا اس لئے پھر گڑھ بڑھ پیدا ہوتی ہے ذہن میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنْتَا کہ تم متقی بن جاؤ فرِزدار بن جاؤ یعنی اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم عذابوں سے بچ جاؤ اور اللہ کے رب العزت کی اطاعت شروع کر دو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ہمیں عبادت کے حکم دیا ہے عبادت میں پہلے نمبر پر نماز ہے دوستو آج کے زمانے میں جو نمازی ہے وہ زکاة دینے والا بھی ہے جو نمازی ہے وہ روزہ رکنے والا بھی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا جو نمازی بنتا ہے اللہ رب العزت اس کے دگر آمال کی توفیق فرماتے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے مطالق پوچھا جائے گا پہ دی آیت کی اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہا الناس اے خلقو اعبدو ربکم دخپل رب عبادتو کی اللہ دی خلقکم کم اللہ چھتی پیدا کری اس واللذین من قبلکم ستا سمخ کی خلق چھتی پیدا کری دی لعالکم تتقون شاہد چھتا سو تقوادار جوڑ سی اور وہ برشید اللہ سات پہ دی آیت کی اللہ رب العزت و مسلمانو تا و انسانانو تا خاص تا پر ٹوٹل انسانانو تا و خاص تا پر مسلمانو تا اللہ رب العزت حکم رکردی چی عبادتو کی خپل دارا کم اللہ چھ پیدا کری اس دا آغا عبادتو کی دا بلچا عبادت مک ہوئی ستا سمخ کی اللہ کم خلق پیدا کری دی آغا اللہ ذات عبادتو کی اللہ رب العزت وحدهو لا شریک ومنی بیاد آغا عبادتو کی اور دا ستا سوزا پارا دا پریزگاری دا پارا تقواد پارا جہنم سا دا بچاو دا پارا دا دیر زرری اور لازمی دا اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے